آج ہم بات کریں گے اپنے دانتوں کے لئے کی ایسا کیا کریں کہ ہمارے دانت بھی خود سفید بھوتیوں جیسے بن جائیں اس کے لئے کیا کر رہے ہیں دوستو ہمیں اپنے دانتوں کی کیر کرنی پڑے گی جیسے ہم اپنے بوڈی کی کیر کرتے ہیں ایسے ہمیں اپنے دانتوں کی کیر کرنی پڑے گی اور اس کیر کرنے کے لئے آپ اپنے جب بھی بھوجن کرتے ہیں بھوجن کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں کلی جرور کریں اور اس کلی کے اندر کیا آتا ہے اپنی انگلی سے ہی اپنے دانتوں کے اندر سے جو گند جم گیا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو نکال لیں اور اس کے اندر آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ نے سرسو کا تیل لے لیں سرسو کے تیل کے اوپر آپ نے تھوڑی سی نمک ڈال لینا ہے نمک ڈالنے کے بعد سرسو کا تیل کا ایک پیسٹ تیار کر لیں اور اس پیسٹ کی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دانتوں کی اندر سے ربنگ کرنی ہے انگلی سے اور یہ ہفتے میں ایک بار جرور کریں اس سے کیا ہوگا آپ کو اپنے دانتوں کے اندر جو آپ کو پائیڑیا کی جیسے کئیوں کے دکت ہو جاتی ہے یا کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے دانتوں سے خون نکلتا ہے تو ان کو بہت آرام ملتا ہے اس چیز سے اور اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں نیم کی پبول کی اور ایک اپنا ہوتا ہے اپراجیتہ ایر ویدی کے ایک جڑی ہوتی ہے اپراجیتہ اس کی جڑی کی آپ دانتوں نے بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے مو کے اندر سے جو فلیور ہوگا اس کا فریشنس آئے گی فریشنس آئے گی تو ہمارے شریر اور ہمارے دانتوں کے اندر سے جو انہیں پیلا رنگ آگیا ہے رور آگیا ہے تو وہ صاف ہوگا اور آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اپنے دانتوں کی کیر کرنے کے لیے ایک میں گھر میں بنانے والا ایک نسکہ بتاتا ہوں آپ کو مٹھا سوڈا لے لیں مٹھے سوڈے کے اوپر آپ پانچ ساتھ بوند نمبو کے رسکی نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد آپ کیا کریں اس کے اندر اپنے پیسٹ جو برش ہوتا ہے برش کے اوپر اس پیسٹ کو لگا لیں اس پیسٹ کو لگانے کے بعد جب آپ اس کی برشنگ اندر اور باہر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا دوستو اس میں جو ہمارے یلو کلریشن آ جاتی ہے وہ یلو کلریشن ہماری جو ہوتی ہے صاف ہو جاتی ہے اور وائٹنگ ہمارے سارے ٹیپس ہو جائیں گے ہمارے دانت جو ہیں سارے سفید ہو جائیں گے اگر ہم مٹھے سوڈے کے اوپر پانچ ساتھ بوند نمبو کی رسکی ڈال کے پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اور اس پیسٹ کا اگر آپ ایک ایز ای پیسٹ فارم میں اس کو برسے کرتے ہیں تو ہمارے دانت بلکس سفید آپ خود دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ میں ابھی ان کی کلریشن بدل گئی ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے دوستو اس کے اندر اگر ہم اپنے گھر میں ایک میں آپ کو آئیرویدک بتاتا ہوں کیس طرح سے ایک پیسٹ تیار کرنی ہے کیسے آپ نے ایک ایسا منجن تیار کرنا ہے جو اس کی ہم اپنا مساج کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اپراجیتہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے پچاس گرام اپراجیتہ لے لیں اس طرح کی اور ایک اور کیا کرنا ہے اس میں نیم نیم کے پتوں کو سکھا کے اس کا بھی اپنا چورن تیار کر لیں یہ سارا چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک پیسٹ ایک ایسے ڈبی میں بھر لیں اور جب بھی آپ کو مساج کرنی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے انگڑی پہ لے کے ہاتھ ہتیلی پہ رکھ کے اپنے مسوڑوں کی مساج کرنی ہے مساج کرنے سے کیا ہوگا دوستو اس سے ہمارے جو موں میں سے کئیوں کو سمیل آتی ہے جیسے کئی لوگ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کے موں سے سمیل آتی ہے تو ایک تو درگن دور ہوگی دوسری کیا ہوگا اس سے ہمارے جو دانتوں سے کئی بار کئیوں کو کھون رسطہ ہے اس میں آرام ملے گا اور جن کے دانت پیلے پڑھ گئے ہیں تو اس میں آرام ملے گا اس طرح سے آپ کی یہ جو دانتوں سے سمسیا ہو رہی ہے آپ کی جس میں تھنڈا گرم لگتا ہے جن کو اس میں بھی آرام ملے گا کیوں تھنڈا گرم لگنے کا مہین کارن کیا ہوتا ہے دوستو کہ ہمارے دانتوں کے اندر کیوٹی ہو جاتی ہے کیوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دانت وہاں سے جو اس کے اوپر کا انیمل ہوتا ہے وہ بھور جاتا ہے بھورنے کی وجہ سے وہاں جکم بن جاتے ہیں دانت کے اندر جکم بننے کی وجہ سے وہاں پہ ہماری جو وین جاری ہوتی ہے جو اس کے اوپر اس کا اثر ہونے سے وہاں پہ تھنڈا اور گرم ہمیں لگتا ہے جب اگر آپ اس پیسٹ کو کر لیں گے جو آپ کو میں نے بتایا کہ بھی جس کے اندر یہ جڑی بوٹی ہیں جو آئیر ویڈی آپ کو بتایا کہ کوٹ کر آپ تیار کر لیں اور اس کو آپ اگر ہفتے میں تین دن بھی مساج کر لیں گے تو میں ہی کہتا ہوں کہ آپ کو ایک تو تھنڈا گرم لگنا بند ہو جائے گا آپ کے جو دانت ہے جو پیلے پن میں آگے ہیں وہ سفید پن میں ہو جائیں گے اور دوسرا اگر آپ کھانا کھانے کے بعد روج نتی پرتی دن کلی کر لیتے ہیں تینوں ٹائم تو اس میں کیا ہوگا اندر گند جمے گا ہی نہیں جمے گا نہیں تو کیا ہوگا جب انفیکشن اندر گیا ہی نہیں تو وہاں پہ وہ کیوٹی کے اندر بھرے گا نہیں ہوتا گیا جیسے لوگ کہتے ہیں کیڑا لگ گیا کیڑا کچھ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے جو کیوٹی بن جاتی ہے یا جو جکھم بنا ہوتا ہے دانت کے اندر وہاں پہ کھانا بھر جاتا ہے اور جب ہم رات کو برشنگ نہیں کرتے جیسے ماں لوں صبح تو کر لیا کئی لوگوں کو رات کو برشنگ کرنے کے اس کی صفائی کرتے ہیں جس کو آر سی ٹی بولتے ہیں صفائی کرنے کے بعد پھر اس میں دوائی بڑھتا ہے دوائی بڑھنے کے بعد جس کو وہ کہتے پٹی کری ہیں ہم نے تو آپ نے اس کی دوائی بڑھنے کی جو میں نے بتایا جو ہم نے جڑی بٹی بتائی ہیں جتنی بھی جڑی بٹیاں بتائی کی اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو آپ بھر دیں وہاں بھرنے سے کیا ہوگا جو بھی گند اندر کٹھا ہو رہا کیلشم جب آپ کہیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو کیونکہ جیسے ہماری ہڈی کو طاقت دینے کے لئے کیلشم جروری ہے ایسے ہمارے دانتوں کو پاور دینے کے لئے بھی کیلشم جروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو ایک ایک پریشر پوائنٹ بتاتا ہوں جو دانتوں کو مجبوط رکھ سکتا ہے جو ہمارا یہ دیکھو ناکھونوں کے بالکل ساتھ کے جو پوائنٹ ہے یہ یہ سارے کے سارے ہمارے جو ہیں دانتوں کا ایک پریشر پوائنٹ آپ بیٹھے بیٹھے یا اس طرح سے ان کو دباوت دیتے رہے ہیں یا آپ جب جمین پر بیٹھے تو جمین پر انگلیوں کے سارے اس کو ایسے کر کے بھی دباوت دے سکتے ہیں جب آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ہمارے دانتوں کو مجبوطی ملے گی اور اگر ہمارے دانتوں کو مجبوطی ملے گی اور ہمارے دانت صحیح رہیں گے تو ہمیں سمائل کرنا بھی اچھا لگے گا ادر وائز تو وہی بات ہے جس کے دانت ماں لوگ غلط زیادہ خراب دکھتے ہیں یا آڈیٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ ہستے ہوئے بھی اپنے ہٹو کو آگے کر لیتا ہے دانت چھپا لیتا ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا پھر ہم نہیں ہسیں گے ہمارے دانت ہسیں گے ہمیں اس طرح کا پریو کرنا ہے جس سے ہمارے دانت ہسیں ہمارے دانت ہسیں گے